موسیقی 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 لیکن for the time being آپ کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد چیزیں بہتر ہوجاتی ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی میں ہر چیز بدلتی ہے صرف ایک چیز constant رہتی ہے and guess what وہ کیا ہے وہ change خود ہے کیونکہ constant رہتا ہے اور ہر روز آپ کی زندگی میں آتا ہے so try to digest کہ آپ نے اس دفعہ رمضان تبدیلی کے ساتھ کس طرح سے گزارنا ہے کہاں precautions کرنا ہے افطاریاں سہریاں گھر میں کرنا ہے باہر نہیں نکلنا ورنہ F.I.R. درج ہو جائے گے پھر ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو پرگرام میں آج ہم نے عید کی بات کی ہے رمضان کی بات کی ہے تو بھی ہماری خواتین کی تیاری تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے تو آج آپ کے پاس کیا کیا option ہے online خاص طور پر کہ آپ نے عید کی تیاری گھر میں رہ کے کیسے کرنی ہے تو آج پرگرام جو بیس کرتا ہے جس سبجیکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے ہم fashion designing کے بارے میں بات کریں گے ہم آج کے پرگرام میں میسے جو پرگرام موجود ہے دیاب ایک سپرٹیز ان کا اینڈا فیل ان کا تعریف میں آپ سے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد محصب ان کا نام ہے fashion designer ہے اپنا برینڈ آن کرتے ہیں اور ہوپسو کے پرگرام سے پہلے میں نے بڑی دفع پرنانس کیا تھا ان کا نام تو میرا خانچہ میں نے بلکل ٹھیک لیا ہوگا کیسے ہیں محمد اللہ کا شکر آپ نے کیسے ہیں شکریہ فاشن بولو وڈ لاہور کے نام سے ان کا برینڈ ہے آپ کے لئے کیسے سلوشن لائیں ہوں آج میں اپنے پرگرام میں ون سٹرپ سلوشن انڈر ون روز جب آپ کو اتنے سارے برینڈز اویلی بل ہو تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو اتنا شاہر کے رمضان میں شاپنگ کرنے کا اور اید کی تیاری کرنے کا تو فاشن بولو وڈ لاہور کو آپ نے وزٹ کرنا ہے سلمہ انس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ کو بھی آج کے شوم میں خوش آمدید کر رہی ہیں کیسے ہی آج سلمہ اللہ کا شکر تھانکیو سو مچ فور بینگ ہے تھانکیو سو مچ فور میکنگ ٹائم فور می اور ان کے بالکل ساتھ اچھ مکتے ہیں امیت کی بات کر رہے ہیں تیوائی کی بات ہو رہی ہے موسیقی کی بات ہو رہی ہے تو ہم طور پر آج رگیب کا طرقہ بھی پرگرام میں ضرور لگائیں گے ہمارے ساتھ بلال خالد موجود ہے سنگر ہیں اور یہ آج خاص طور پر لاہور آئے ہیں دریکٹلی فرم خوش آمدید کرتے ہیں کیسے ہوں بلال جی آمدری بلال شکر سو مل فور بینگ ہے گلت سی یو تو پرگرام تو بقائدہ آغاز جتنی ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ بھاگ بھوڑ کے ساتھ اور پوزٹیویٹی کے ساتھ میں نے اپنے شو کا آغاز کیا آپ نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے اگر آپ دن کا آغاز کریں گے اگر آپ دن کا آغاز کریں گے اگر آپ کو اس کیو کارڈ پر لکھے دے سکنی آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا رائے پرسف ایسے ہی گے اگری بلکل اگری اچھے سوئے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں ہم ساشن کی بات کریں ٹرینٹس بہت چینڈ ہو گئے ہیں لیکن اب ہم نے بتے کیا کرنا ہے اب ہم نے لوگوں کو یہ بتانے کہ آپ نے آن لائن اتنی ساری جہاں پر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ہماری عوام جو بڑی بار شور ہو گئی ہے اب ہمیں بتے کہ ہم نے کون کپڑے کہاں سے خریدنے ہیں کتنا تف کمپیٹیشن اس وقت مارکت میں اگر ایت کی بات کیجئے تو آپ پیگا فیشن ڈیزائنر کیا لانچ کرنے رہے ہیں ایت کیلئے اور ہماری عوام کے لئے کیا کیا آپ کے پاس اگزیکلی جیسے آپ نے ابھی بات کی کوویٹ کی کوویٹ نے کافی جو ہے فیشن انڈسٹری کے بھی ڈائنامکس چینج کر دی ہے پیپل ورہ بلنگ ٹو سپن اگر آپ کے پاس اگر آپ کوویٹ کی وجہ سے لوگوں کی جو بائن پاور ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے جو لوگ پہلے سپن کر لیتے تھے فور ایگزمپل ٹین تھاؤزند اونا جورا ٹھیک ہے اب وہ زیادہ زیادہ سپن کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مائن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نئی اید کلیکشن جو ہے وہ ریڈ کرنی پڑ رہی ہے اور جو اید کلیکشن کے اگر ہم بات کریں تو جو ہے اب اید فیسٹیوٹیز میں آتی ہے تو اید کے اندر جو سپیشل چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھیں گی نونگ شرٹ بڑی انوئی ہیں آج پر آج کل فرل دوبتہ ایک آج کل بچ سو پہلی دوبتہ آج کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک آج کل سپر چیز بہت تریندگ و یہ چیز جو ہے آج کل مجھے بچوں اگر آپ دیکھیں ہی چیز ہی آج کل تریند مجھے سوالی اللہ سے ایک دیکھیں پہلے فیسٹیوٹیز پیپلے فیسٹیوٹیز لوگ کہتے ہیں 접بارے لیکن دیکھیں پر اپنی تریند لیکن سوالی لیکن لوگوں کی جو کلر پیلٹ ہے وہ پافی چینج ہو گیا ہے محمد مجھے بتا ہے کیا لگتا ہے لیکن آپ نے بات کیا کہ انار کلی سٹائل ہو انگرکھا ہو یا پھر لانگ شرٹس ہو یا شراریں گرارے ہو آپ مجھے لگتا ہے کہ پہلے ایک ساشا نکاتا تھا فردہ ٹائم لگ رہتا تھا اور اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا اب ہمارا ایسا ٹائم آگیا ہے کہ ہر چیز ایک فاشن میں ہے سلما رائٹ اگر آپ کے ملکی براند کی بات کی گئے فرسٹ او خور تو آپ کو مبارک بات کی ایک ایسا آئیڈیا ہے خاص طور پر کوویڈ نائنٹین میں آپ کو جگہ جگہ مالس میں نہیں جانا مانکر میں نہیں جانا ورن سلوشن ہمارے باس ہے یہ آئیڈیا درائیو کان سے کیا اور کتنی دیر سے اس کو رنگ کے دیئے ہیں اس کو سٹارٹ کیے بھی مجھے ٹو یرز آلموسٹ ہو گئے لیکن ایک سال تو وہی بات ہے کوویڈ کے نام ہو گیا پھر ہمیں اس سال میں تھوڑا یہ دیکھنا پڑا کہ اس کو کیسے لے کے چلے دیکھو ایک دم سے آن لائن جانا بھی پاسبل نہیں ہوتا برینٹ کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو پھر ہم نے سلولی اپنے جو ہی پشلا سال گوزرا اس میں تو پھر آن لائن کو سیکھا کہ ہم نے آن لائن کی طرف اپنے ترینڈ کیسے ڈیوٹ کرنا اب آپ دیکھیں پاکستان میں آن لائن کا ترینڈ نہیں ہے باہر کے ملکوں میں تو آرام سے ہم بھی انفیکٹ وہاں جاتے ہیں تو ہم فٹو فٹ آن لائن پہنا کچھ بھی بک کر لیتے ہیں اور ہم زرہ وہ ٹرسٹ لیبل بھی ہوتا ہے کہ صحیح ہوگا پاکستان میں تھوڑا سے ابھی یہ ایشوز ہیں تو آن لائن میں بھی ہمیں بڑے مطلب پرابلم فیس کرنا پڑا ہماری سیلز اس طرح سے نہیں ہوئی ڈیزائنرز کو بھی سوڑی سے ایرکتا کرنا پڑا لیکن اب جیسے کہ ہم نے جینا سیکھ لیا ہے دیزائنرز کو بھی سمجھ آگئی ہے ہمیں بھی سمجھ آگئی ہے ہمیں پتا ہے جیسے اب ساتھا تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم دیزائنرز جو اپنا نیو سٹاک ہے وہ ہماری اگزیبیشن پر لانچ کرتے تھے صحیح لیکن اب جیسے جیسے ہلا تل رہے ہیں you never know اگزیبیشن ہوتی بھی ہے تو اس کا جو نیا ٹرینڈ اور لوگوں کے لئے بھی جو بڑا فیزیبل بھی ہے کہ دیزائنرز نے شروع سے ہی لائے ان ان کا یہ پلان ہے اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم پورے مہینہ رمضان کے ایک اگزیبیشن کی طرح ہی اس کو آپ سمجھیں کہ پورا سٹاک ان کا نیو سٹاک آویلیبن ہوگا لیکن آن لائن آویلیبن ہوگا لیکن آن لائن بھی ہوگا آن لائن بھی ہوگا لیکن کیونکہ ابھی تو آن لائن بھی چل رہا ہے میرے خیال سے جب تک بان نہیں کر لیتا پھول لکڈاون نہیں ہو جاتا تو لکڈاون ہو سکتا ہے سلمہ آپ کو بتے میں ہی سمجھتی ہوں کہ COVID-19 کے ذکر سب بھی کرتی ہو تو میں کہتی ہوں یہ ترازری نہیں ہی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے آپ کو بتے ہم کبھی ہونلائن پر سوچھ نہیں کر سکتے پاکستان میں جتنی ہم نے اس کو دیکھا رہے خاص طور پر COVID-19 بلکل 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 تو بھرپور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے آن لائن برانٹس اتنی اگزش کرتے ہیں پہلے آپ نے برانٹ کھولنے کا سوچنا ہوتا تھا دھیر ساری انویسمنٹ چاہیے ہوتے تھی انٹیریر الگ گان الگ مارکٹ الگ اب بھئی آپ نے سوچ رہے ہیں آپ نے ایک آئیڈیا جنویٹ کیا اس کو آن لائن نوج کریں سفر ہم سب کو کرنا پڑے ملال آپ بتائیں کب سے سنگنگ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ COVID-19 میں مجھے لگتا ہے بڑا سرا ٹائم ملتا ہے آپ کو بیٹھتے سوچنے کا لکھنے کا گانے کا کیسے ہی اس کی اپنے کارنٹین کو کارنٹین میں تو کام بہت کام رہا ہے شوز کانسرٹس وغیرہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گیدرنگ الاؤو نہیں ہے تو یہ گھر بیٹھے بس صرف لکھنے میں ہی کمپوزیشن کرنے میں ہی تاکہ جب جیسے ہی ایک پیریٹ گزرے گا تو ایک دم سے ہی اپنی کمپوزیشنیں اس کو لانچ کریں گے سانگز کو بنائیں گے تو بس یہ کچھ لکھتے ہیں آپ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو اگر لاہور شہر کی بات کی جائے کراچی کے اسلامباد کی یہ مین سیٹیز ہیں اب تف کمپوزیشن بہت زیادہ ہو گیا آپ کو کام کرنے میں آپ کو کام کرنے میں اپرشنٹی ملنے میں ٹائم لگتا ہے کتنا تف کمپوزیشن آپ سمجھتے ہیں مارکٹ میں اس وقت ہے اور آپ کیسے آپ کو ملتے ہیں کہ کتنی آپ پولیش کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو لائف میں جیسے جیسے موقع ملتا ہے وہ سیکھتا رہتا ہے تو اس طرح ہے کہ پولیش کی تو ہر کسی کو ضرورت ہوتی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ کہ سیکھنے کا پروسیس آپ کو ساست کیونکہ یہ کوئی بھی چیز ہے وہ بسیکلی ایک سمندار ہوتا ہے اب جیسے جیسے اس میں آپ چلتے جائیں گے آپ پروس سے ملتے جائیں گے ملتے جائیں گے بلال کو سننے کے بعد دوبارہ سے اپنی پرشن ڈیزائننگ کی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہم سلمہ سے اور محمد سے ڈسکس کریں گے ملال ہمیں کچھ سنا دیا اچھا ایک بار پھر سے آپ سب دیکھتے والا کو خوش آمدید کہتے ہیں بس چند دن باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد آپ انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ رکھیں گے اور رمضان کی مناسبت سے آج کا یہ نیکی کا سیگمنٹ پروگرام نے مورننگ شو میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے ویسے تو آپ کو پورا سال نیکیا کرنی چاہیے لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی ڈبل ہو جاتی ہے ٹرپل ہو جاتی ہے تو نیکیا زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ایسے کون سے ادارے ہیں جو کہ ہمیشہ سالہ سال تو پیش پیش رہتے ہیں لیکن نمزان میں خاص طور پر احتمام کرتے ہیں سندس فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ایک ایسا نام جسے سوچتے ساتھ ہی دیکھتے ساتھ ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ادارہ ہے جو کہ خدمت خلق کرتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جو لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں مخیر حضرات ایسے اداروں پر وہ ریلائے کرتے ہیں کیونکہ آج کل ہر کوئی کونٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن سوالیاں نشان یہ کہ کریڈیبلیٹی اور ریلائیبلیٹی ان اداروں کی کیا ہے جہاں پر ہم دونیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کا یقین کر لیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ مستق افراد تک مستق لوگوں تک ہمارا ڈونیشن پہنچائے گا سندس فاؤنڈیشن کو آج ہم نے خاص طور پر اپنے پرگرام میں شامل کیا ہے جو ڈریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تعرف میں آپ سے کرا دیتی ہوں ڈاکٹر ادنان انہیں کہتے ہیں یہ سندس فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے اور میڈیکل ڈریکٹر ہیں تو میڈیکل کو خاص طور پر ہم ڈسکس کریں گے آج کے پرگرام میں اسلام علیکم اردان جی والیکم اسلام جی الحمدلی سندس فاؤنڈیشن کو خاص طور پر ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اب ہم جب سندس فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے تو ہمیں تھیلسیمیا کے بچے جو ہم اسے ریلیٹ کر دیتے ہیں ڈریکٹلی لیکن پہلے سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ خون سے ریلیٹیب اور کتنی نویت کی بیماریاں یا بلڈ ڈس آرڈرز ہیں جو کہ سندس فاؤنڈیشن ان کو کیٹر کرتی ہے ان بچوں کا خیال رکھتی ہے انوائٹ کیا اور یہ پلیٹ فارم یا کیا کہ ہم لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں اور سندس فاؤنڈیشن میں خون کے تمام امراض جس میں تھیلسیمیا جیسے آپ نے ذکر کیا ہیموفیلیا ہے جو ایک بلڈ کا پلوٹنگ ڈیفیکٹ ہے اس کے علاوہ پلیٹیٹ فنکشنز ڈیفیکٹ ہیں کچھ ایسی بیماریاں جس میں کسی ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بلڈ بندہ بند ہو گیا اور ایسے پیشنٹ بھی ہمارے پاس ریجسٹڈ ہے ان جوڑا ہم کہہ سکتے ہیں خون کی وہ تمام بیماریاں جس میں ایک پیشنٹ کو خون کی ضرورت پڑنی ہے یا خون کے کسی پارٹ کی ضرورت پڑنی ہے اور وہ ساری زندگی اس کے اوپر اس کا دارو مدہ رہے گا اس کی لائف کا سروائیول دوسروں کے بلڈ کے اوپر ایسے پیشنٹ کو ہم لوکیٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے لک آفٹر کیا جاتا ہے اس طرح کے پیشنٹس لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ پہلے ہم اس جس کو ازیوم نہیں کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے زیادہ جب بچے ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہے پچھلے اگر کوڑی نائنٹین کے پہلی اور دوسری ویٹ کی بات کی جو ہے لیکن یہ تیسری یعنی یوکی سٹرین کی وجہ سے ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں چونکہ چلڑن ہسپتال میں اس وقت دو بچے وینٹی لیٹر پر ہیں اور اب بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیا پریکوشنز کی جاتی ہے کس طرح سے خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو کانٹیجیے سے ایک بیماری ہے اسے تلسیمیہ کے بچے کو محفوظ رکھا جا سکے کیونکہ ان کو آلیڈی ایک ڈیزیز ہے تو ان کا میون سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا ایسا ہی ہے دیکھیں پریکوشنز تو سب کے لیے سیم ہیں چاہے وہ بچے ہیں بڑے ہیں بوڑے ہیں اور ہمارے ہاں کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ہم لوگوں نے پروپر ایس او پیز کے ساتھ ڈے ون سے جب سے ہم لوگوں کو کوویڈ کی سٹرین پاکستان میں پہنچی کچھ ہے پریویس تھی یا کرنٹ تھی تو ہم لوگوں نے پروپر ایس او پیز اڈاپٹ کی اور سیمیلرلی ان پیشنٹس کے لیے بلڈ کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا کیونکہ اگر کسی پیشنٹ کو اس کا ہموگلوبن لو لیور پر رکھتا ہے تو ظاہر ہے باڈی میں امیونٹی آٹومیٹیکلی کام رہتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہموڈینمیکلی سٹیبل رکھنے کے لیے اس کو بلڈ کی پروویجن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ضروری ہے تاکہ اس کی باڈیز قابل رہے کہ وہ فائٹ کر سکے ان تمام جراسیم سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کوویڈ سے بھی تاکہ وہ اس سے فائٹ کر کے نارمل جو لائف ہے وہ اپنی گزار سکیں جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا امیون سسٹم خاص طور پر بہتر رکھیں یہ سب کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے لیکن آپ نے مریضوں کا ذکر کیا تو میں جانا چاہتی ہوں اور میرے ویورش جانا چاہتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں سندس فاؤنڈشن میں مریض جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں وہ تھیلسینیا کے ہو ہموفیلیا کے ہو لیکن اس وقت ہمارے جو آل اوور سکس تاؤنڈ کے قریب ریجسٹرڈ کیسیز ہیں ہمارے پاس جس میں تھیلسینیا بھی ہے اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہموفیلیا بھی ہے اور خون کی دیگر بیماریاں ان سارے پیشنٹس کو ہم لوگ فری آف کاسٹ بلڈ ٹرانسفیرن سرویسز الانگ ویڈ نیسیسری میڈیسن ان کو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پر دیکھیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں ایک ٹیم برک ہوتی ہے میرا پروگرام اگر ہمیں اس کی بات کروں تو ایک ٹیم برک ہے کوئی سبجیک لائن اپ کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ گیسٹ لائن اپ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں اب اگر سندس فانڈیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک کارواں ہے جو کہ کچھ حرصہ پہلے شروع ہو وہ آپ گریجولی آگے بڑھ رہے انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید اس میں کامیاب کریں کتنی بڑی تعداد میں ڈائریکٹرز مخیر حضرات اور اگر خاص طور پر فنڈس کی بات کی جائے تو یہ سسٹم پروسیجر چلتا کیسے کتنے ڈائریکٹرز ہیں پہلی بات دوسری بات ہے کہاں سے کس طرح سے یہ فنڈس ڈرائیو ہوتے ہیں لوگ کی مدد کی جائے دیکھیں سندس فانڈیشن کا جہاں بھی نام آتا ہے وہاں پہ ہمارے چیئر پرسن جو منو بھائی جو فیمس کولومیس بھی تھے اور ان کا چہرہ بھلایا نہیں جا سکتا وہ سندس فانڈیشن کے چیئرمین تھے اور ابھی بھی وہی چیئرمین ہے اور اس کے علاوہ ڈائریکٹرز میں سحیل وڑائی صاحب ہیں خالد عباس ڈار صاحب ہیں اور سحیل احمد عزیزی صاحب ہیں جو ہمارے مین بورڈ میمبرز بھی ہیں اور سندس فانڈیشن کے اس کاروان کو منو بھائی کے بعد آگے لے کر چل رہے ہیں اور مخیر حضرات جو ہیں وہ رمضان میں سپیشلی اپنی زکاة اور اتیاط سندس فانڈیشن کو دیتے ہیں جس پہ ہم پورے سال کی بجٹنگ کرتے ہیں اور وہ پورا سال ان پیشنٹس کے لیے ہم لوگ چاہے وہ بلڈ بیگز ہیں وہ سکریننگ کٹس ہیں اوفیشل ایکسپینڈیچرز ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ زکاة اور اتیاط سے ہی سارا سالین بچوں کے چلتے ہیں صرف دیکھیں یہ تو مخیر حضرات جہاں جہاں پورے ملک میں یعنی پاکستان میں موجود ہیں ایک تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں دوسرا ہم ان بچوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ اپنا علاج مالچہ خود کرا سکے ان کے والدین پریشان ہیں لیکن سندس فانڈیشن جیسا ادارہ جو ہے وہ پیش پیش ہے اس معاملات میں کہ آپ کا جو فنڈ ہے آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ ان تک پہنچ آیا جائے جو کہ مسترک لوگ کہلاتے ہیں لیکن یہ گریٹ جو ہے یہ جو آپ نے کاروان شروع کیا اب جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے ان علاقوں کو بھی کیٹر کرنا ہوتا ہے جہاں پر فیسٹریٹیشن بلکل بھی نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہیں لیکن علاج مالچہ کی سہولت اس طرح سے ہی میسر نہیں ہے کتنے بڑے شہروں میں یہ گریٹ ابھی موجود ہے اور کہاں آپ کے فیوچر پلانز ہیں کہ کہاں کہاں مزید سندس فانڈیشن کو مزید اگزسٹ کرنا چاہیے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا لاہور کے علاوہ ہمارے گجران والا گجرات سیالکورٹ، فیصلہ باد، اسلام آباد، حافظہ باد ان ساری جگہوں پہ اوریڈی برانچز کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ کراچی اور کے پی کے والی سائٹ پہ بھی جائیں اور ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ سندس فانڈیشن آنے والے چند ماہ میں ہی اس جگہ پر اپنی برانچز اوپن کرے گا اور وہاں کے جتنے بھی پیشنٹ ہوں کو ہم لوگیٹر کریں گے اور یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا لاہور میں ہم لوگ گلبرگ میں ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہاسپیٹل بنانے جا رہے ہیں جہاں انڈر ون روف کسی بھی پیشنٹ کو جو ہمارا ریجسٹر کیس ہے جس کو خون کا کوئی آرزالہ حق ہے اس کو وہاں پر وہ تمام فیسیلیٹیز ملیں گی انڈر ون روف یعنی کہ اگر اس پیشنٹ کو بلڈ کی پرابلم ہے اور اس کے ساتھ اس کو کوئی اینٹی کا پرابلم ہے کوئی سرجیکل ایشو ہے تو ہم اس کو اس ہاسپیٹل میں ہی کیٹر کریں گے اس کی لینڈ ہم لوگوں نے پرچیس کر لی ہوئی ہے اور اس سال انشاءاللہ ہم لوگ اس کے پر کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ بھی ہمارا آپ سمجھ لیں گے پائپ لائن میں ہے جو اس سال سے انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاکہ اس کارے خیر میں آپ کی مدد کرے اور آپ سے منسلک لوگ وہ بھی آگے پیش پیش ہو کر اس میں کیونکہ اگر رمضان آنے والا ہے تو پرگرام کے آغاز میں میں نے یہی کہا کہ رمضان میں خاص طور پر چونکہ نیکی کرنا تو ویسی بھی کرنی چاہیے پورا سال لیکن آپ کو چونکہ اس کا دبل سے ٹرپل سواب ملتا ہے تو آپ کو ضرور میری بھی اپیل ہے اس پلاتفارم سے اور میں چاہتے ہی ایک دفعہ آپ بھی کنکلیوڈ اسے ضرور کریں کہ دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ادارے سے کس طرح سے منسلک ہو سکتے ہیں کس طرح سے اس پلاتفارم سے غریبوں کی مدد کی جا سکتے ہیں لیکن جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا رمضان میں زیادہ تر ہمارا ٹرینٹ زیادہ ہے کہ ہم لوگ زکاة و عطیات دیتے ہیں تو آپ اپنی زکاة و عطیات سندس فارمڈیشن کو دیں سندس فارمڈیشن کے جتنے بھی مریض ہیں وہ بلا معافظہ ہم سے علاج موالجہ لیتے ہیں اور آپ کے زکاة و عطیات سے ہی ان کی زندگی چلتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں بلڈ ہمارے لیے ایک ایسا کمپوننٹ ہے کہ ان پیشنٹس کو ہم لوگ اس وقت تک زندہ نہیں رکھ سکتے جب تک ہمارے پاس بلڈ نہیں ہوگا بیسٹ ہو جاتا ہے وہی اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں جو کہ تھلسیمیا کا پیشنٹ ہے ہموپیلیا کا پیشنٹ ہے یا کسی بھی اور ڈیس آرڈر کا پیشنٹ ہے اس کے لیے وہ اگلے دس سے پندرہ دن کی پندرہ سے بیس دن کی زندگی ہے تو آپ لوگ خون کے اتیارت بھی سندس فارمڈیشن کو دیں یا جہاں بھی ایسے مریض ہیں جن کو خون کی ضرورت ہے آپ اپنے خون کے اتیارت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ و اتیارت بھی دے کر ان پیشنٹس کی ان لیس پریبلیج لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ڈاکٹر نان میں جاتی ہوں جاتے جاتے ایک دفعہ میرے ویورز کو آپ یہ بتا دیں کہ الاش مالس اپنی جگہ جو کہ آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی اپنے جس طرح سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری کانٹریبیوشن یہ ہوگی کہ ہم اویرنس جنریٹ کر سکے تھلسیمیہ کے بچوں کا علاج تو ہو رہا ہے لیکن اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے گھر میں موجود بچے والدین کس قسم کی اتیار کریں تو اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں لیکن تھلسیمیہ ایک جنیٹک ڈیس آرڈر ہے مہروسی بیماری ہے جو کہ پیرنٹس سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اگر ایک فیملی کے اندر کیریئر موجود ہیں تو اس کا مطلب اس فیملی میں ملٹیپل کیریئر موجود ہیں یہ ڈیزیز ایوال ہوئی تھی سائپرس سے ایران سے وہ آج تھلسیمیہ فری گھنٹری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شادی سے پہلے تھلسیمیہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ منڈیٹری قرار دے دیا ہے اگر آپ شادی سے پہلے کسی بھی جوڑے کو جنہیں شادی کرنا مقصود ہے وہ شادی سے پہلے دونوں میں سے ایک یا دونوں تھلسیمیہ کیریئر کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور ایک تھلسیمیہ کا کیریئر ہے اور دوسرا کیریئر نہیں بھی ہے تو شادی کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اگر دونوں کیریئر ہیں تو اس طرح کے بچے کے آنے کے چانسز ہیں 50% چانسز ہیں ہر پرگننسی میں تو آپ لوگ شادی سے پہلے تھلسیمیہ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ گورومنٹ ہاسپیٹلز میں بھی اور پنجاب تھلسیمیہ پروینشن پروگرام میں بھی اور سندرس فانڈیشن بھی اس کو فری اف کاؤسٹ آفر کر رہا ہے وقت نکالا اس بات پر کنکلیوٹ کر لیتے ہیں سیگمنٹ کو کہ کوکلوباد کا سوال آپ سے پہلے کیا جائے گا تو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کس طرح سے آپ نے انسانیت کی مدد کرنی ہے کس طرح سے خدمت خلق کرنی ہے جس کے رمضان میں ہم سے منسلک لوگوں کی اشرت ضرورت ہے اب ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں کیپ واشنگ گوڈ مار نگلا ہو رمضان آنے والے ویسے کی پرکٹس رہے ہیں کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں ہم سوتے ہیں رات کو بارہ بجے سونے کا سوچتے ہیں رمضان میں خاص طور پر تو ہمیں سوچتے ہیں کیوں سویں کیونکہ ہم روزہ رکھ کریں سویں گے پھر ہم سوچتے ہیں نماز پڑھ کے سویں گے یہ پرکٹس رہے ہیں یہ رمضان سے ڈرائیو ہوتی ہے پورا سال ہم نے ایسے گزار دیا رات کو سونے کا شوق تو ہمیں ہے نہیں اور اب یہ فرشن بھی ہے اور اب دوبارہ سے رمضان آگیا ہے تو یہ جو سونے والی عادت ہے یہ رات کو بہت ضروری ایک سی ایزامپل ایسے ہے میرے اببہ کہتے ہیں کہ آپ جب قدرت کے خلاف سلتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کہاں تک چل سکتے ہیں کتنا چل سکتے ہیں رات کو سونے کے لئے بنایا ہے تو رات کو سویں گے اور صبح ٹائم سے اٹھیں گے تو ہی دن بہترین گسرے گا پرگرام میں اپنے سپانسرز کے ذکر کر لیتے ہیں کانن پرامکس فارم سپسیفکلی ہم اس پرگرام کے لئے سپانسر کر رہے ہیں تانکیو سو مچ اس خوبصورت سے آؤٹفٹ کی بات کیجئے تو نائل کا یہ آؤٹفٹ ہے آپ کو اویلیبل ہوگا وائی بلوک ڈیفنس میں دیموٹ پر اور پلس ان کی اچھی بات ہے کہ ان کی آرٹیکلز میں جو ورائٹی مجھے نظر آتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک برینڈ اس کو دیکھیں پہننے آر شروع کریں تو آپ کو ساری خیلی بلیٹی ملے اس میں سٹاف بچھا ہو ڈیزائن اتشا ہو ڈیزائن اتشا ہو کٹس اچھے ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ انسٹرگام پر وزیڈ کر سکتے ہیں نائل کے نام سے پلاس آپ دیموٹ کو کوئی فزیکلی وزیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بائی بلوک جا کر وزیڈ کر سکتے ہیں فیشن کی بات کریں اور دیزائنرز کی بات کریں تو دیزائنرز ہم آئے ساتھ موجود ہے بچھا ہم نے اتشاہی باتیں کنی ہے بچھا ہم دسکس کر رہے تھے پہلے فیشن کوئی تین چار سال یا دس سال بعد روپیٹ ہو تا تھا اب فورم فورم روپیٹ ہو جاتا ہے فر ایسام پل آج تاین ڈائی بار چل رہے ہیں اگزیکٹی اور اممہ کی زمانہ مجھے جاتا ہے اب میں کچھ زیادہ نہیں تو میٹرک سے کورا اگر 7 a.m. class تاہر دیزائی تو اس وقت اور امیڈیا کے سوئر بہتے ہیں اس میں کی روپلے کرے ہیں اس میں ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہم نے تائے ڈائی پیجاما اور شرٹ جو ہے جو ہے جو ہے وہ لوگ روپیٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا دار دہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تائے ڈائی جو ہے وہ اتنا دار 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 دھائی جو ہے پچھلے سال سے نعنا شروع پچھلے سال سال بہتت فیشن میں تھا from lighter color to darker color اور اس سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اور اس سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اور اس سوشل میڈیا کا بہت زیادہ محمد میں بہت دیکھیں تائی انڈائی کے علاوہ سلمہ آپ اس پر کومنٹ کیجئے کہ ملوٹ بہت چلیے مطلب مجھے اممہ کی زمانے کا میں نے کچھ پرانا جوڑا نکالا لوگوں نے مجھے کہاں سی لیا ہے کیسے دیزائنر کا ہے؟ کیونکہ سوہا سردیو میں ہمارے پاس اور کوئی زیادہ آپشن ہیں ہی نہیں یونکہ پرانا ہے تو اور ایک کے لئے مجھے گئی ہمارے میں ، کس ہی چیئیں چیئے لے تو جس جس کے پاس آلے وہ جس کے معلہے وہ پائے آپ پہن لیں یہ میں پہن نها ہے کہ انہوں نے پہنا بھی پہن لی imagery جو آپ دنی میں بہت زیادہ اممہ کی پہن لے کہ یہ پتہ لیا ہے بہتو ہے جسے روسل فغیر ہے بہم سردیو میں بھی پہن لیتا ہے شادیوں میں جویویویوں کے booth ہاتے کرrowsے ہیں یو پیین لیتے ہیں یہ ہے کہ ملوٹ وگرمی ایمی بھی افکرس وہ پہنتے ہیں لیکن ویلوٹ اسپیشلی جو ہے وہ سردیوں کے لئے تو وہ جب سردی جو ہی آتی ہے تو ویلوٹ صاحب اپنا باہر نکال لیتے ہیں کسی شادی پر ہم جائیں گی تو میں ہم نے ایٹی پسند لوگوں نے ویلوٹ پہنے گا ماما ہی کپور کے بات کریں نا تو میں یہ بار بار ذکر اس لئے کہہ رہے ہیں بکرچ میری بہن کی شادی تو میں نے اممہ کی شادی کا چھوڑا پہنے تھا اچھا سلمہ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اچھا آج کے لوگ پتے کیا پر فکر کرتے ہیں میں نے زیادہ بیٹیوں کو شادی پر نکاح پر خاص طور پر دیکھے کہ آپ پر وہ کیا چاہیں گے سلمہ سے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ مجھے اممہ کا جوڑا بھی پہنے لیکن اس میں مانڈرنیزیشن کا ٹچ بھیڑا ہے بلکہ یہ جو امنمنٹ والا ہے اس کو آپ کس طرح سے کیٹر کرتے ہیں برانٹ کیسے کیری کرتے ہیں اس چیز کو آپ کے پرانے درنیزیو چاہے کیٹر کرتے ہیں سلمہیں یہ تبستے ہیں جو میرے برینڈز ہیں وہ یہ وقت کے چاہے ہیں اگر آپ کے کپڑے سے آپ نے دو سال پرانے یا تین سال پرانے آپ کے کپڑے آپ نے لیا تھی آپ کو کمیزا پر یا آپ آپ دیکھو بسیکلی تو آج کے لگر آپ دیکھیں لانگ شیئرز بھی چل رہی ہے آپ چل رہی ہاں آپ کو چل رہے ہیں آپ پہنو جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو کچھ اگر ایک ڈریس لیا ہے وہ اپنے لانگ نس کو ٹرائ کر لیا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کو مجھے چینج کرنے ہیں تو میں ڈیزائنر سے پوچھ لیتا ہوں کہ اب مجھ اس نے کیا کیونکہ میرے خیال سے آپ کو اس کو اس کو اس نے کیا ہے اس نے وہ نہیں کر سکتے جو دیزائنر آپ کو کر کے دے گا تو وہ پھر لوگ لاتے ہی اور ہمارے ڈیزائنر کو دیتے ہیں اپنے کپرے کے آب ہمیں وہ اپنے کپرے کے آب ہمیں وہ اس کو اس کو چارج کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بڑے زدی ہوتے ہیں محمد آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے کچھ لوگوں نے اگر اکر اعجیز کا کپڑا دیکھ لیا ہے تو اس کو وہی لہنگا چاہیے اگر 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 دیکھ لیا ہے تو وہی چاہیے بھئی وہ اگر ان کو سوٹ کر رہے ہیں تو دیزن مین کہ وہ سوہا کو بھی سوٹ کرے گا عوام کوئی سوال سے کنوانس کنا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے سججش کریں کہ کانسلنگ کرنی پڑتی ہے دیزننگ کرنی پڑتی ہے کہ یہ سوٹ کرے گا یہ نہیں کرے گا لیکن عوام کو وہی چاہیے جو انگر ترمید کرنی پڑتی ہے اگر اگر آپ کو کہا کہ ہمیں بھی اسیو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں سیم چاہیے کیکے کنا اور عوام کوئی ریگ ہے کہ اگر اگر دیزنر سے دوسری دیزنر کا جو دیکھتے ہیں اگر وہ سیم ہے تو اگر دیزنر کا جو دیکھتی ہے تاہ جیسے پڑتی ہے تاہی جب ہمیں جب سیمیتا تو موطل یقین بھی دیکھیں تو جو ہے ایسا تنمید ایسا ہمارا جو موطلی نبید مختلفا لنے تو سیمجھے اگر شکل دیزائن مختلفتی کسی نبید با واڈی ٹائپ با واقعات کے با رب زمین کچھ سیمجھے کچھ سکت کر گا با او اس کے با شکل تطوری ہے آپ pairs با شکل کنم مختلفتی تک ہے می کنم با رہا اگر تپیر کسیح طرق یہ ہے کہ وہ نہیں جو ہے اس کو ملتا ہے اس کے لیے کہ وہ نہیں پہن سکتے کہ یہ ہوتا ہے اگر ہنگ واپس یا جو دمی نے بھی انفیکٹ کو جوڑا پہنا ہے تو دیکھیں ان کو بڑے فیسیمنٹ ہوگی بس یہ دے دیں آئیے بنا دیں سیم ایسا اب جو بند کی آتا ہے وہ پہن کر سامنے جاتے ہیں سکتے ہیں دیر وہ آکھی کہتے ہیں آپ کا پرابلم آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا اس نے کھالیاں دیزائر سمنا آپ پہتے ہیں کہ اپنا ایک اورا ہوتا ہے اپنی سپیشیلیٹی ہوتی ہے کچھ لوگ فوق پڑے سے بناتے ہیں آشکال کافتان بہت زیادہ چل رہے ہیں اب یہ چیزیں جو فیشن میں ان ہیں اس کے بات جود ہی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں کسٹمرز ہوتے ہیں انہیں کنونس بھی کرنا انہیں بتانا انہیں کانسلنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نہیں سنتے لوگ بات آپ کو کیا لگتے ہیں ہر برینڈ کے اندویجوالیٹی ہے اندویجوال آپ کپڑے سیتے ضرور ہو لیکن آپ نے اس جیز کو کیپ ان بائند ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کیا چل رہے ہیں عوام کے آج کل ٹرنڈز کیا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں اگر شاہدی کے چھوڑ کے ایت کی بات کر لیتے ہیں اب کم ایت چھو ہے اس پر آپ کو کیا لگتے ہیں کون سے چیز زیادہ ترینڈ میں سکتے ہیں جو برینڈز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا لانچ کیا جائے جو کہ اس طفا نیو ہو جائے ہر کس کی کوششش کیا جائے کہ ہم نے منفرد نظر آتا ہے اور ہم نے نیا نظر آنا ہے تو جو برینڈ ہے وہ آپ اس حالے سے کیا کام کرے ہیں زیادہ چیزیں کون سے ان ہے اس پر مارکٹ میں آپ دیکھو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی محمد نے بھی بات کی تھی کہ ایون لان کو بھی انہوں نے تھوڑا فینسی کر کے اب جتنے دیزائنرز ہیں ایلان وغیرہ آپ ان کے دیکھو جو اپنا وہ لانچ کر رہے ہیں بڑے ڈیزائنرز تھی وہ لان جو نے لانچ کیا انہوں نے گرمی کے لحاظ سے تو لان لانچ کی ہی نہیں ہے آپ دیکھیں وہ لان آپ عام گرمی میں نہیں پہن سکتے اور مجھے سمحاو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ لان کا کونسپٹ ہی ختم کر دیا ہیں لوگوں نے جسے لان کے کونسپٹ ہے نا کہ لان ہلکیہ پہنتے تھے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس کو فیل کرتے ہیں اب آپ پہلے لان کا جوڑا دس پارہ ہزار کا دیزائنر سے لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی پٹیاں جو اس کے سارا سامان ہیں وہ اس پہ لدواتے ہیں لدواتے ہیں وہ سب لگ گئے تو وہ اتنا ہیوی ہو گیا کہ اگر آپ نے وہ گھنٹا پہلی ہے آپ کو لگتے کہ آپ کونسا وقت اس کو اتارو اس کے لان کا کونسپٹ تو یہی تھا کہ آپ انجوائے کرو اس کے برمی کے لانچ کیل کرتے ہیں آپ کپڑا اتنا ہلکا ہوتا ہے آپ پیش بھی لگا لیں گے آپ یا لیس بھی لگا لیں گے آپ سے اتارے بھی لگا لیں گے پر کہاں گرنی کو آپ انجوائے کر سکیں گے تو اورگینزا کے دوبتہ جیسے بہت نیاز کے لئے اورگینزا کو لوگ پٹیاں لگا کے میں اید کی پوائنٹیں ہیں یہ ساکتا ہے اس کے لئے دوبتہ وہ یہ بنا رہے ہیں اید میں اپنے اوڑنا ہوتا ہے بلکل کمفتیب نہیں ہے وہ ساید پہ ہوتا ہے لیکنے میں خ delivery ہوں یہاں ہوتا ہے لیکن بلال ہماری بات پہ ہاس رہے ہیں کیونکہ ہم코صل کی بات کر رہے ہیں قواتین کی بات کررہے ہیں تو پیش بھی لوگ پر اور ہر اید عام پر ایک جسی آگئی نہیں ہے ہ grassrootsشتراین timeline کفش بھی لوگ تصویج ہو گئی mereka کچھ زندگی اوڑی اید کیا پلان کرتے ہیں اور کس طرح سے ہر ایک ایونٹ پر ایک نیا گانا لانچ کرنا تو ضروری ہوتا ہوگا بلکل بس کچھ کمپوزشنی بنایے ہیں ان میں سے ایک سانگ ہے پیرا وے بیسی کلی وہ اس کی رکارڈنگز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں ایت پر لانچ کرنے کا پلان ہے جی انشاءاللہ اچھا تو فیوچر پلانس کیا کیا ہے کس طرح کا گانا آپ زیادہ گانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھیں سننے میں کلاسک اچھا لگتے ہیں کچھ کو پوپ بڑا پسند ہوتا ہے آپ کا یعنرہ کیا ہے کیا آپ کو لگتے ہیں کہ آپ بہترین کلاتے ہیں پوپ میوزک اچھا پوپ میوزک اچھا بیسی کلی میرے سارے جو سانگ میں نے لکھے ہیں آج تک لانچ ہوئے ہیں وہ سارے یہی ہیں پوپ سانگ پوپ میں کس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ ایڈیوائز کس کو کرتے ہیں دیکھیں مطلب انڈیا اور پاکستانی پاکستانی گنین رجل پہنی یا پہنی یا ہوگا اری جید سنگھ اری جید سنگھ تیرہن اچھو nacionalہ کوئن جہاں بسرام کی کمپوزیشن ہے اس کی کمپوزیشن ہے سوال ہے اس کی آرمان اس سوال ہے بھائی اچھا تم پہنی سانگیچنگر ہم کن مدینگر شرکتی کمپوزیس کے کامیتے ہیں اس نے صیح فرمکی ہے اس نے کلاسکل بھی سنگی ہے پاک بھی روک بھی جیس میں بھی گئی سوال ہے میں اگر اپنی بات کروں آپ مجھے پولیٹیکل پرگرام دیں آپ مجھے رمضان پرانس مشرم دیں آپ مجھے مارننگ شو دیں آپ کا کام اس طرح کہ آپ کو ہر ترہاں سے کام کرنا آنا چاہیے اگر آپ کی بات کریں محمد اب میں نے آپ کو جو پیج وزیٹ کیا جو آپ کا برانڈ بیکیا آپ زیادہ فارمل میں جاتے ہیں برائیڈز میں جاتے ہیں لیکن اگر سین پلیز ہمیں سم ٹائم وقت کی ضرورت کے مطابق اور ڈیمانڈ کے مطابق لائٹ بھی لانچ کرنا ہوتا ہے تو اس پر بھی آپ کا ہاتھ ہے اس پر بھی آپ سوچتے اور کام کرتے ہیں یا بس ہم نے ہیوی زیادہ فارمل آپ کی سپیشلیزیشن ہے اچھا سوہ جب آپ نے میرا پیج وزیٹ کیا اکارلٹو جو ہے وہاں پہ سارے فارمل سے برائیڈز کلیما ریسنٹلی ایجاست ماد اید کلیکشن ایک ہے اندر سپیسیفکلی فور اید ویسنٹلی اور Hate میرا یہ ہے جو ہے کہ ملب vó اید زیادہ دیانہ کلیکشن ہے اگذ hear ویسنٹلی اور ان uso Kane اگرشن ہے اگر انicide میں ویسنٹلی بھی ہاشتا ہے جب ف lain لاسے فاییڈ بھی رب کرنا ریسیت نہیںเรیشنika میری جو ایدھ اید سپن کو اگرین سکتے کا فعل shallig تمappro 들ے اگر انسانления 5,000 Keeeping in Mind the Fabric which I am using the pure organza the silk and the net or adde ka kaam bhe or embroidery zhbh اور پھر کم کھے باوجود I kept it as low as 15,000 and the maximum is 25,000 waarat جیسے آپ بھی بات کی کہ وہ فورمل سے estate collection داری 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 ہماری آپ بارے داری کارتر ہوجود با ہے چوانتر ہے کہ آپ برائیڈل جوڑا ہی نگے کرو گا کسی البرایڈل ہی نگے کروی غرم ہے جانتی ہے کہ ایک جانتی ہے کیا آپ اس کا چھتا ہے ڈیس کا ہم کہنا ہے جس کی اس پر مفکت نہیں ہے پھر آپ اس پر جوڑ کرنا ہے گیا آپ کو طور پر ایک ڈرابہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کسیز یوز کر رہے ہیں آپ کو رات دبکہ تلہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اکنی چیزیں مائن میں رکھنی پڑتی ہے لیکن آپ کو محمد میں آپ سے آپ کو انٹرپٹ کر کے سوال اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ ڈرائیٹس کو دیکھ رہے ہیں ولیمہ ہو مہنڈی لکھو یا بارات لکھو آپ مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی شادی کی پکچر دیکھنوں مجھے سارے دھولنے لگ رہی ہوتی ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پتہ نہیں سمبھ میں آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ دیکھیں اگر ایک دھولن ہے دھولن کو دھولن لگنا چاہیے اگر سب کے ہی دھولنے اتنے فینسی ہیں سب کے ساتھ بہت سارے دھولنے اور بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں دھولنے اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو کیسے کیپئی انمائنڈ بکتے ہیں محمد کہ آپ دھولن ہے وہ دھولن لگنا چاہیے باکستب کی سالیوں ہوتی ہیں ان کے بھی ڈیمانڈی ہوتی ہے کہ اتنا یہ اچھا جوڑا چاہیے اچھا جوڑا چاہیے اچھا جوڑا چاہیے اچھا یہ جو ہے ہمارے پاس کافی زیادہ کیسے زیادے اس پہ پھر ہم یہ کہتے کہ آپ بنوا لے ہی 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 کپرے پر کائلی دھولتا جو ہے نا وہ پھر بالکل لائٹ پکنے ساتھ اگر جو ہے برائیڈل کا دھولتا تو آپ کو بتا ہے کتنا ہی 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 ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے اور آپ کو بتا ہوں اب دیزائنر کے پاس بھی کوئی جاتا ہے نا سپوز اگر آپ جا رہے ہیں کسی دیزائنر اپنا ڈریس دیزائن کروا رہے ہیں تو دیزائنر آپ کو کٹ ڈاون کرنے کو کبھی بھی نہیں کہے گا تو بی آنیسٹ بہی آپ جتنا زیادہ اس کو کام کروئے ہیں گے دیزائنر کو اتنا ہی زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہوگا نا تو وہ بھی ان کو زیادہ فائدہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بچھ لگی اچھی دیزائی یہ بھی ہوتی ہے تو بچائی زیادہ اپنا بچائی زیادہ ہے دیزائی بلکل جادہی ہے سیم دیزائی بلکل جا رہے ہیں کهی چیزز آنیسٹ؛ ہمی نے یہ جا رہا ہے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پس دول کتی تھی تھی باکستان جو نورمال جیری میرے تھے لیکن نورمال آپ جانے پس پرانشترین ہی چھوڑے ہیں اپنے اپنے پران نا لک بھی دال ہے فر اجام کہ زرارے زرارے پہلے نہیں چلے تھے جتنے آپ پیچھے ریسین سیزنز ہیں ہمیں چلنے شروع ہوئے ہیں تو یہ برینڈ شو آپ کے پاس ہے کس طرح کی برینڈ ہے کہ آپ بریکلی فرمال ہیں ای توڑے سمی فرمال کائنڈ of ریسنگی سوہ میرے پاس تو اس وقت الہمدللہ 30 پلاس دیزائنر ہیں مہاں پہ اور انہیں ہر ایک ہمیں اپنی سپشیلیٹی یا آپ نے بھی بات کیا کچھ فارمل کے طرف جاتے ہیں تو ان کا بیسک فوکس ہی برائیڈل دریسز پہ ہوگا یا ویڈن دریسز پہ ہوگا تو وہ ان کا وہ فوکس باہو گا ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو سیمی فارمل دریسز اہتنے زیادہ نہیں ہوتے کچھ دیزائنرز جو فارمل ویڈنگ پہ نہیں جا رہے ہیں وہ سیمی فارمل اور کیا یہ بنا ہے وہ بنا ہے اس مجھے یہ بتائے گا کہ اب اس پر کیا کومنٹ کریں گی اب ہمارے پاس اوپشنز بڑے ہیں آن لائن ہو فزیکل کم ہے آن لائن بڑے اوپشن ہے ریپلکا کا بہت زیادہ رجان آ گیا ہے آپ بڑے سے بڑا دزائنر لے لیں ایچ ایس وی لے لیں ایکس وی جو بھی ہیں اب ان کو پکچر آپ کو دکھا دیتے ہیں دزائنرز بکیتے ہیں ہمیں یہ چاہیے لیکن بجڈ ہمارا یہ پہ بنا دو دزائنر بنا بھی دیتے ہیں پر سوہا اگر آپ دیکھیں آپ کا چانس بنینے تو آپ دیکھیں گا آپ دو تین بڑے ڈزائنرز لے لیں جو ویڈنگ کا کام کچھ ویڈنگ درس لیں آپ دیکھیں گے کہ پھول ان کے بھی سیم ہوں گے آمم درائیں ان کی بھی سیم ہوگی ایسی؟ پھوڑے کٹس کو یہاں وہ بھی سیم ہوگی اگر کلی اس کو ابزرگ کریں گے وہ سی کوئی در ادھر کی آوا ہوگا یکی؟ کس کسی ہے یہ ہے کسی ہے بیئنگا ڈزائنر تو آپ دیکھیں کام تو وہی ہے آپ کان کو یہاں سے پکڑے ہیں آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ کس طرح سے ڈرائیب کر رہے ہیں تو یہ چٹی چٹی ٹکنیکالٹیزیں کو آپ دسکس کر رہے ہیں ایک اور ہم گانا لے لیتے ہیں بلال سے اس کے بعد دبارہ سے ایت کی تیاری کو لے کر ٹھوڑی سی دسکشن اور کریں گے بلال ایک گانا ہمیں اور سنا گے ایک گانا ہمیں اور سنا گے ایک ایران اپلاوز پر بلال 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 ویری گوڈ مزا آیا اور اپسا کہ آپ ایت پر لانچ کرنے جا رہے ہیں اس پر انجوائے کریں گے بیسٹ اپ لارف اور ایت کہ آپ ایت کے لئے جو بھی پرچیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جاتے جاتے ہیں ان کیوڈنگ میسیج لے لیتے ہیں محمد کیا میسی دینا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے ایت کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ سال میں ایک دفع ہی آتا ہے اب باغتوں کا مہین ہے اس کو باغتوں میں سپین کریں اور ہر جمعے کے لئے اپنا ایک نیا جوڑا تیار کریں اور ایت کی سپیشل تیاری جو ہے وہ آپ ضرور مائن میں رکھیں کیونکہ جو رمضان جاتا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے خوشیہ منانے کا کہ اپنا ایت کا جو جوڑا ہے وہ ایک ڈیزائیڈر سے لیں وہ محمد سے لیں اور آپ کے علاوہ اگر سیکنڈ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے فیشن بولیور جانا ہے ایت کیا آپ کیا پیغام دیں گی بلکل جی رمضان تو میرے خیال سے میں جتنے لوگوں کو دیکھ پی رہی ہوتی ہوں وہ رمضان کو بڑا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں میں خود بی جی بہت انجوائی کرتی ہوں رمضان کے افتاری کے ٹائم کو سہری کے ٹائم کو تو وہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہمارے جوڑے بھی زیادہ نکلتے تھے کیونکہ ہم ہر روز افتاریاں چل رہی ہوتی تھی لیکن چلو وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں اور وہی بات ہے جمعے کے لئے اچھا جوڑا لینے کے لئے آپ فیشن بولیور ضرور ہیں سواب آپ کو لگے لگا سواب اللہ تو میرے خیال سے آپ کو پوچھ بھی نہیں ہے 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 اور اس کے بعد آپ ایت کے لئے بھی ضرور ہیں ہماری نیو کلیکشن پورا ہمارے سٹور پر ہمارے سٹور پر یہ تو بیسیک رمضان ڈسکاونٹ بھی ہوگا بلکل ہوگا یہ ایک آفر ہے اس پر گنونس کیا جا سکتا ہے بلکل ہوگا اور آن لائن بھی ہماری آن لائن بھی آویلیبل ہوں گے اور آن سٹور بھی آویلیبل ہیں آپ لوگ ضرور آئیں ضرور وزٹ کریں ڈسکاونٹ بھی بڑی محنت کیوئے ہیں اور آپ کو بڑا ڈیفرن سٹاپ ملے گا بلکل ایسے بلال آپ بھی کیا کنفیوٹ کریں گے کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی یہ رمضان مبارک سال میں ایک تفہہ یہ ایک مبارک مہینہ آتا ہے تو ہمیں اس کے لئے بھرپور اس کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی پیکج ہوتا ہے بندے کے لئے بھرپور پیکج اپنے آپ کو بخشوانے کا اپنے جو بھی گناہ و گناہ و غیرہ ہوتے ہیں ان کو بخشوانے کا تاکہ مبارک راتوں میں ہاں 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 تاکہ ہمارا جو پورا سال آگے وہ اچھا گزر سکے اور اس کے بعد یہ پورا سال کا ایسے صدقہ ہے جو کہ ہم نے رمضان نہیں ہے تحافظ صور پر بہت ہی مزاہ ہے اسی کے ساتھ اپنی میرس باندھ سوحہ افزل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سے خیال لکے گا اور کائنٹلی کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پریکوشنز ضرور کھیجے گا اللہ حافظ